دوہزار اٹھارہ سے آج تک دلی سے لے کر یہاں تک تھکتے نہیں ہیں وہ حکمران اور ان کے ہواری کہ سب ٹھیک ہوا عمون قائم ہوا آج نوجوانوں کی طرف آپ جائیے ان کے چہرے آپ کو بتائیں گے کہ مایوس ہی ہے تعلیم ہیں بڑی بڑی ڈگریہ ہیں لیکن دروزگار نہیں چرچہ بہت ہے پرپاگنڈا بہت ہے بدلاو کے بارے میں نیا کشمیر کے بارے میں اگر نیا کچھ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کیا ہے ارادہ سرکار کا کچھ ہے ان کے پاس دینے کے لیے راحت نام کی کوئی چیز اگر ہو وہ ہمیں نظر نہیں آئی وہ ہمیں نظر آتی نہیں الیکشن کمیشن سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ الیکشن کا نعرہ لگائے الیکشن کی شروعات کر لیں گبراتیں کیوں ہیں وہ گبرات سے دور رہے کوئی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے انہیں ملیں جہاں تک صورتحال کا تعلق ہے ہماری نظر میں بڑے داؤں کے باوجود سرکار کی طرف سے جو بار بار وعدے بھی دہرائے جا رہے ہیں جہاں تک میدانی سطح کا تعلق ہے کہنی اور کرنی میں فرق اور تضاد نظر آتا ہے اور یہاں آ کر تو ایسے لگا جیسے کہ جو بھی کہا گیا ترقی کے بارے میں روزگار کے بارے میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں میرے خیال میں وہ عجوبہ سے کم نہیں ہے چرچہ بہت ہے پرپاگنڈا بہت ہے بدلاو کے بارے میں نیا کشمیر کے بارے میں اگر نیا کچھ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے بیروزگاری کی وجہ سے اور انتظامی جو بے حسی ہے اس کی وجہ سے وہ بے حسی اس لیے کہ یہ علاقہ کافی مشہور ہے جہاں تک فروٹ کا تعلق ہے پیدابار کے لحاظ سے اور یہاں گربت میں بھی کچھ اضافہ ہی رہا ہے پہلے سے ہی ابھی آپ کو معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے کافی تباہی بربادی مچی جالا باری سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے اور مکہی کی فصل گندم کی فصل اکھروٹ کی فصل یا سیب کی فصل کافی متاثر ہوئی ہے کیا ہے ارادہ سرکار کا کچھ ہے ان کے پاس دینے کے لیے راحت نام کی کوئی چیز اگر ہو وہ ہمیں نظر نہیں آئی وہ ہمیں نظر آتی نہیں کراپ انشورنس سکیم باقی ریاستوں میں کچھ کچھ جاری ہے حتیٰ کہ اس میں بھی کافی رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں لیکن کشمیر کا علاقہ کشمیر کا خطہ ابھی تک اس سکیم سے بھی محروم محروم رکھا گیا ہے اور لازمی طور پر اگر کچھ راحت ملنے کی امید تھی کیا جو تباہی بربادی مچ گئی کسانوں کے ذریف حصل کی کچھ ماؤزہ مل جاتا کچھ راحت مل جاتی وہ کہیں نظر نہیں آتی اور اس علاقے میں بھی نظر نہیں آتی اور اسی وجہ سے آج نوجوانوں کی طرف آپ جائیے ان کے چہرے آپ کو بتائیں گے کہ مایوس ہی ہے تعلیم ہیں بڑی بڑی ڈگریہ ہیں لیکن روزگار نہیں روزگار کے وسائل نہیں اور یہاں تک ملاجموں کا تعلق ہے جو ملاجم پہلے ہی لگے ہیں چاہے وہ کیجبال لیبر ڈیلی ویجر نیڈ بیس سکیموں میں کام کرنے والے ان کی اجرتے بھی رہیں اور انہیں باقاعدہ کرنے کا وعدہ وعدہ ہی رہا ابھی تک عملی طور پر کچھ کیا نہیں گیا بلکہ یہ سننے میں آیا ہے کہ نکالنے والی باتیں چل رہی ہیں جن کو کچھ روزگار ملا ہے کم کیا جا رہا ہے روزگار کو روزگار کے کو بست دینے کی بجائے اس کو کم کیا جا رہا ہے تو اس سے متاثر ہے ہماری نوجوان پاوت تو لازمی طور پر ان کا مستقبل مقدوس نظر آتا ہے اور ان کے چہروں پر مایوسی کے سوا اور کچھ نظر آتا نہیں وال پوچھنا شاہیے میرے خیال میں عرباب اقتدار سے جن کے ہاتھ میں لگام ہیں دو ہزار اٹھارہ سے آج تک دلی سے لے کر یہاں تک تھکتے نہیں ہیں وہ حکمران اور ان کے ہواری کہ سب ٹھیک ہوا امن قائم ہوا اور یہاں تک کہ ابھی جی ٹونٹی کے بارے میں بھی کافی چرچہ کیا اگر یہی علامتیں ہیں امن کی اگر واقعی یہاں نارمالسی پائدہ ہوئی ہے ایک ہی سوال ہے ہمارا چناوی عمل سے خائف کیوں ہے یہ سرکار چناوی عمل کو آج تک شروع کیوں نہیں کیا مجھے یاد ہے الیکشن کمیشن جو بار بار کہا جاتا ہے ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے کانشوشنل ادارہ ہے ہمارا سوال ہے کشمیری ہونے کے راتے اس ادارے سے الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے ہی ابھی کہا تھا کہ وائکیوم ہے جمہو کشمیر میں الیکٹورل ایگزرسائز کے بنا اور اگر وہ وائکیوم برابر رہے اسے نتائج نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے نہ جمہو کشمیر کے لیے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن صاحب اس وائکیوم کو دور کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانے سے کیا مجبوری ہے آپ کے ادارے کو کون روک رہا ہے آپ کو اس قانونی آئینی عمل شروع کرنے سے جہاں تک جمہو کشمیر کا تعلق ہے جواب دینا ہوگا آج نہیں تو کل انتظار کر لیں نہیں جہاں تک میں ایک ہی چیز بتاؤں گا کشمیر کی ایک روایت رہی ہے اور بڑی روایت یہ ہے کہ جو مالا مال ہے ہمارا یہ خطہ اسے جنت سے تحبیر کیا گیا ہے حسن ہر جگہ ہے قدرت کی طرف سے ٹورسٹ آتے رہے ہیں مشکل ترین حالات میں بھی اور ٹورسٹ بار بار مسلسل آتے رہے ہیں پوری دنیا سے بھی اور ملک کے ہمارے اپنے ملک سے بھی ٹورسٹوں کا آنا جانا رہے ہماری دعا ہے اور کشمیریوں نے ہمیں ہمیشہ خاطر توازہ کی ہے ہسپٹیلٹی کا ثبوت دیا ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں یہاں آ جائے جیلی ڈل کی سائر کر لیں ہم استقبال ہی کرتے آئے ہیں یار پہلے یہ ایسی بات ہے کہ آپ ایک ساتھ مل کر سپ میں کھڑے ہوں گے کھانا کھانا تو لاہو نا کھانے کا نام و نشان نہیں تو بانٹیں گے کیا ایک ساتھ مل کر کھائیں گے کیا الیکشن کمیشن سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ الیکشن کا نعرہ لگائے الیکشن کی شروعات کر لیں گبراتیں کیوں ہیں وہ گبرہت سے دور رہے کوئی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے انہیں ملے اور اس وقت دیکھیں گے ہم کہ ایک ساتھ لڑنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے وہ وقت فیصلہ کر لے گا لیکن میری ایک گزارش ہے اپنے ہم وطنوں سے سیاسی صفوں میں ہم بٹے ہیں ہم سماجی سطح پر بھی کچھ کچھ الگ الگ اکھائیہ ہوں گی لیکن جو چیلینجز ہیں ہمارے سامنے میری گزارش ہے کہ ایک ساتھ مل کر ہی ہمیں اپنے مسائل کا حل ڈونڈنا ہوگا ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کچھ قدم اٹھانے ہوں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کا ہمارے بزرگوں کا ہمارے بیٹیوں کا آنے والا کل بہتر بنے امید ہیں ایسا ہی ہوگا